اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاہد اور آج کی نیکس ٹیوڈیو ہے وہ ہے شیفہ کالیج آف میڈیسن انٹری ٹیسٹ پیٹرن اس پہ ہم آج دسکرشن کریں گے کہ شیفہ کالیج آف میڈیسن کا انٹری ٹیسٹ پیٹرن کیا ہے جو آپ کے لئے کافی ہیلپل ہو سکتا ہے سپیشلی فور نیو سٹوڈنٹس ہو وانٹ کو اپلائیں شیفہ کالیج آف میڈیسن اور اس میں کون سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے سب سے پہلے آپ نولیج رنگ کیا ہے اس کا سلیبس کیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں انٹیس اس کا ٹیسٹ کرتا ہے تو کون کون سے اس میں ٹاپکس انکلوڈ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں میں نے آپ کے لئے انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ سارٹوڈ کیا ہے یعنی اس کی جو انٹریس ٹیسٹ پیٹرن کا ایک سیمپل ہے جو شیفہ کی ویفر پر اویلیبل ہے تو اس کی جنرل انفرمیشن اگر آپ دیکھیں تو اس میں امجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہے آپ کے لئے اور اس میں ڈیفرنٹ ٹیکٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کی لئے کافی ہیلپفل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس میں اسٹرکشن جو دی گئی ہیں ٹیسٹ کی لہاظ سے یعنی اس کا دیوریشن ہے وہ وانٹ پنٹی منٹس ہے اور اس میں ٹوٹل وانٹ پنٹی ایم سی کیوز ہے جس میں ترلٹی جو ہے وائو کے ہیں کیمیسٹری اور فیزکس اور اس کے بعد فیفٹین ایچ انگلیش اور ماتھمیٹکس سو اس میں فیفٹین انگلیش کے اور ماتھمیٹکس کے ہیں اور تمام کوسٹن جو ہیں وہ کمپرسری ہیں اس کے بعد آپشنز میں سے ایک آپشنز آپ نے سٹرٹ کرنی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور چیز مینچن ہے کہ ہر کریکٹ آنسر جو ہے اس پر فور مارکس آپ کو ملیں گے اور رونگ آنسر پر آپ کو ون مائنس نی نیگیٹیو مارکنگ آپ کی کانسیڈر کی جائے گی اور اگر آپ اس کو آنسر کر دیں گے تو اس کا زیرو مارکس کانسیڈر کیا جائے گا اس میں کچھ انسرکشن سے ایپورٹن جو آپ کے لئے ایپورٹن ہے اس میں جو فرسٹ پیپر ہے وہ آپ کا کیسٹری کا کانٹ کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو یہاں پہ میں نے بتایا کہ جیسے 30 ایم سی کیوز ایچ سبجیکٹیں ہوتے ہیں اور اس کے لئے پہ 15 انگلیش کے اور 15 ماتھمیٹکس تو ٹوٹل ٹلٹی یہ ہو جاتے ہیں تو ٹوٹل ٹلٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں آپ کے اس میں کچھ کیمسٹری کیا ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے مینشن ہیں اور اس میں آپ ان ایم سی کیوز کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو فیملائیزیشن ہو سکتی ہیں ان سے کہ کس کانسیپٹ یعنی کس فیس سے آپ سے وہ کوششنز پوچھتے ہیں سیکنڈ اس میں فیزکس ہے فیزکس کے کچھ لحاظ سے یہاں پر چیزیں مینشن ہیں کہ فیزکس کے ایم سی کیوز جو ہے وہ کس طرح اس میں اس میں الیبریٹ کی ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں بائیو مینشن ہے یعنی بائیو کے سامن سے اس میں کوششنز مینشن ہوتے ہیں بسیکلی اس میں کنسیپٹ کنسیپچول کنسیپٹ زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد میچمیٹرکس کے ہیں اور جو اس کے بعد اس میں لاسٹ ون اس انگلیش یعنی انگلیش جو ہے وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ایڈیٹس کا پارٹ ہے جو آپ کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو یہ تو اس کا ایڈیٹس پیٹرن تھا کہ آپ کے لئے ایڈیٹس پیٹرن کیا سا ہے شیفر کالوجی آف میڈیسن کا اس میں آپ کے لئے ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں پر مینشن ہے جو میں نے ساوٹوٹ کی ہے وہ ہے اس کا سلیبس شیفر کالوجی آف میڈیسن کا جو سلیبس ہے وہ کیا تھا لاسٹ جیل کا اور اس جیل بھی ڈیفرنٹ ویریشنز آتی ہیں لیکن اس کا سلیبس زیادہ در سیم ہی ہوتا ہے تو کیمیسٹری کا جو ہے اس میں فرنیمیٹل کونسپٹس ہیں گیش سٹیٹس ہے گیس باوز ہے سٹکچر آف آئیٹمز ہے کیمیکل بانڈنگ کیمیکل اینرگیوٹک سلوشن چین ملکی اینرگیوٹک سلوشن کیمیکل کانیٹس تو یہ تمام اس پر کچھ ٹاپکس ہیں جو آپ کو پلیر ہونے چاہیے ہیں ریکردنگ کیمیسٹری اس پر اس کے بعد اس آپ فیسکس دیکھیں اس پر فیسکل کونٹیٹیز ہیں لاؤس اوز موشن اپلکیشن تورک ایمکل مومنٹم اینکلیبیریم کابٹیشن ورک فورد پاور اینرگی سیمپل ہرمونک موشن نیچر افلائیت ہیٹ elektronic and planned electricity geometrical optics atomic spectrum magnetism birth of modern physics electronics and electrical mineral instrument so you must have aqnolive met with these topics اس کے بعد ۔ بائے میں جو topix اس لیان سے دیکھ سکتے ہیں اس لیانسان�یسن ورموسیترکس ورکو ٹر موشن ہے reproduction and development ہے pattern and hi-digivalitation ہے chromosome theory ہے cell structure ہے evaluation cell cycle gauras اس کے بعد bioidentytics ecosystem ecology and biotechnology and the last one is man as his environment اس میں english کا جو ہے section اس پہ comprehensive and vocabulary ہے اور mathematics کا جو ہے وہ math section جو ہے include question of basic and applied mathematics for up to secondary school level so basic knowledge جو آپ کو math کا اس میں ہونے چاہیے جو آپ کا math کا test بھی clear کروا سکتا ہے تو یہ اس کا syllabus تھا جس سے آپ کو acknowledgement ہونی چاہیے اور second one is sample paper sample paper بھی آپ کو میں نے evaluate کروا دیا کہ اس میں کور کونسے topics include ہوتے ہیں finally i hope کہ udm کافی پسند ہے کہ کہ میں شیفہ کارشف مریسان انترس test pattern which is conducted by national testing service in various cities of pakistan اگر آپ ان میں شیفہ کارشف مریسان کے official website پہ پہ شائنگے تو وہاں بھی اس میں details mention ہے کہ اس میں test کو اکو کر کے جاتا ہے اور ان cities میں پہش کو دیا جاتا ہے اس کے لابہ اگر ایکار انترنیشن student so they want to submit their SATS code in the university code is 7393 so you have to submit international SATS code with 7393 I hope that the studio might helpful for you so please don't forget to subscribe my channel entire education اور اس کے لوا اگر آپ کو اور بھی test pattern کی video شاید آپ کو بھی کمیت باکس میں پلیس کر سکتے ہیں اور اس وڈیو کو زیادہ دے شیئر کریں تبکہ اس وڈیو کو زیادہ دے شیئر کریں تبکہ اس وڈیوانس کے لئے کافی ہیلپفل ہو نیرے شریف تک کے لئے اللہ حافظ